شویب ملک اور سانیہ مرزا کی شادی کی طرح لیتگی بھی پاکستان اور بھارت میں زبان اددہ دیام ہے شویب ملک نے سانیہ مرزا سے لیتگی کے بعد پاکستانی اداکارہ سنہ جویز سے شادی کر لی جس کے بعد شویب ملک سانیہ مرزا اور سنہ جویز تینوں ہی خبروں میں ہیں بھارتی میڈیا کی جانب سے سانیہ مرزا کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں مروب بھارتی فیشن و سلیبرٹی میکزین جی کیو نے سانیہ مرزا کی دولت احساسوں اور کمائیوں سے متعلق رپورٹ شائع کی ہے رپورٹ کے مطابق سانیہ مرزا کے پاس تقیباً ساڑھے سات اڑو روپے کی دولت موجود ہے سانیہ مرزا کے پاس بھارتی شہر حیدراباد اور متحدہ عرب امارات کی ریاست دبائی میں بھی پرتیش گھر ہیں جن کے مالیت کروڑوں روپے ہے سانیہ مرزا کے بھارتی شہر حیدراباد میں موجودہ گھر بھارتی چودہ کروڑ روپے مالیت کا ہے اس کے بعد متعدد مہنگی اور پرتیش گھاریاں ہیں رپورٹ کے مطابق سانیہ مرزا نے سال دوہزار بائس میں مختلف پروجیکٹ سے ایک سال میں پچیس کروڑ بھارتی روپے کمائے اور ان کے پاس اس وقت بھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی سات ارب روپے سے زائد کے حساسے موجود ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کے سابق کپتان شویب ملکی اہلیہ سانہ جوید نے شوہر کے لیے سوشل میڈیا پلیٹفارم انسٹراغرام پر پہلا پیغام جاری کر دیا اپنے پیغام میں سانہ جوید نے شویب ملک کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تیرہ ہزار رنز مکمل کرنے پر مبارک بات دی اور لکھا ماشاءاللہ مجھے آپ پر بہت فخر ہے حیال رہے کہ شویب ملک اس وقت بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں پرمیر لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں انہوں نے اس دوران ٹی ٹونٹی کرکٹ کا نہایت اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں تیرہ ہزار رنز بنانے والے پہلے ایشین اور مجموعی طور پر کریس کیل کے بعد دنیا کے دوسرے کھلاری بن گئے ہیں پاکستانی اداکارہ آئیشہ عمر کے مطابق ان کے عشتدار آج بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی کرکٹر کے ملک سے شادی کر لی ہے سوشل میڈیا پر جہاں شویب ملک کی دوسری شادی کا چرچہ ہے وہیں آئیشہ عمر کا ایک پرانا کلپ بھی خوب وائرل ہو رہا ہے پاکستانی اداکارہ کو شویب ملک کے ساتھ کیے گئے فوٹو شورت سے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آئیشہ عمر کہتی ہیں کہ میری تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں لوگ مجھ سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں نے تو شویب ملک کے ساتھ میری شادی بھی کروا دی تھی